امران کا ایپل جہاد بہت سواغت ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں پاکستان پرست آتنکیوں نے خود ہی امران خان کے سب سے برے دنوں کی داستہ لکھ دیا ہے کشمیر میں پاکستان سمرتھت آتنکیوں نے سیب پر امران اور آتنکیوں کا نام لکھا ہے کشمیر سے دیش کے تمام راجعوں میں پہنچنے والی سیب کی کئی پیٹیاں کھولنے پر آتنکی سازش کا پردہ فاش ہوا ہے امران خان کی اس آتنکی سوچ پر ترس آتا ہے اب وہ سیب کو بھی آتنکی اتیار بنا رہے ہیں کشمیری سیب پر امران کا نام کس نے لکھا کشمیری سیب پر آتنکی برہان کا نام کیوں سیب پر اپنی بربادی لکھ رہا ہے پاکستان کبھی بچوں کے ذریعے بھارت کے خلاف دشترچار کرتا ہے تو کبھی بے گناہوں کی جان دیتا ہے لیکن اس بار تو امران کی آتنکی سیب پر اپنی بربادی کی داستان لکھتی ہے امران کے اشارے پر کشمیری سیب پر پاکستان اور آتنکیوں کی سمرتھن میں نعرے لکھے گئے جمہ کشمیری کی کٹوہ میں سیب کی پیٹیاں کھلیں تو کاروباری حیران رہ گئے کالے رنگ کے سکیچ سے سیب پر پاکستانی نعرے لکھے ہوئے تھے اسی طرح پنجاب کے منصہ میں بھی سیب کی پیٹیاں کھلتے ہی سب کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئے کشمیری سے آئے سیبو پر آتنکی برہان وانی کا نام اور بھارت بیروتی نعرے لکھے تھے اس کے علاوہ جمہ کشمیر کے شوپیاں میں سولہ اکٹوبر کو سیب کاروباری کی حتیہ کر دی گئی وہ سیب کاروباری پنجاب کے فاصلکہ سے آیا تھا اب پنجاب سے کشمیر جانے والے ڈرک ڈرائیوروں میں دہشت ہے اب یہ تصویر دیکھئے یہ لاکھوں ٹن سیب اس وقت کشمیر سے خاص طور پر جمہ پہنچا ہے اور اسی طرح سے ہر روز سیکڑوں گاڑیوں میں بھر کر دیش کے لگ لگ حصوں میں جاتا ہے وجہ بڑی صاف ہے کیونکہ جنت کی یہ جو سوگات ہے اس کا مقابلہ دیش ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں کہیں نہیں ہے مگر پاکستان جیسے ملک کو یہ گوارہ نہیں آتنکیوں کو یہ گوارہ نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے کشمیر کی اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے آتنکیوں کی کوششیں جاری ہیں دارہ تین سو سکتر ختم ہونے کے بعد سے پاکستان کی بوکلاہت اور سنت بڑھتی جا رہی ہے جس کشمیر کو پہلے آتنکیوں کے ذریعے جہنم بڑھانے کی سازش کی گئے اب اسی کشمیر صرف دیش ویدیش پہ جانے والے سیپ پر آتنکی بھاکشہ لکھی جا رہی ہے جمع کشمیر کی کٹھوا میں سیپ کی منڈی میں جب پیٹیاں کھلی تو کاروباریوں میں ہرکم ہچ گیا سیدھے پولیس کو کون لگا کر سوچنا دی گئے پولیس نے پاکستان سمرکت ناروں والی سیپ کی پیٹیاں سب کر جانت شروع کر دی گئے پنجاب کے مانسا میں بھیکی قضبے میں سولہ اکٹوبر کی دیر رات سیدھ کے ٹرک پہنچے سبب پیٹیاں کھولی گئی ان پر پاکستان کے سمرکت نارے لکھے ہوئے تھے باروباریوں نے فوراں پولیس کو سوچنا دی جس کے بعد سیپ پر آتنکیو کے حمایت کرنے والے مامنے کو لے کر جانت شروع کر دی گئے سیپ پیٹیچر سیپ کی پاکستان ملدہ موادہ لکھا ہوایا سیگا وہ اسی کمجز لے گیا جمع کشمیر کے چوپیاں میں پنجاب کے فازل کا سیپ کاروباری گئے آتنکیو نے ٹرک کو روکا اور ایک سیپ کاروباری کی گولی مار کر رتیہ کر دی ساتھی ایک شخص کو گمبھی روپ سے خائل کر دیا آتنکی حملے میں چرنگجید کی موت ہوئی ہے پورے پریبار میں ماتم اور دہشت ہے درسل کشمیر سے دھالا تین سو ستر خط بہنے کے بعد گھاٹی میں آتنکیوں کی پاکستان پرست سازشوں پر بہت بڑی لگام لگی ہے اب کشمیر میں موبائل سیوائے بحال کر دی گئی ہے جس کے بعد لوگوں کو راحت ملی ہے لیکن آتنکی اور پاکستان پریشان اب وہ سیپ پر آتنکی ایجنڈا لکھ کر کشمیر کے سیپ کاروباری اور کسانوں کو برباد کرنے کی ساسش کر رہی ہے لیکن پاکستان پرست آتنکیوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سیپ پر یہ نعرے لکھ کر انہوں نے خود ہی اپنے جہنم جانے کا راستہ تیار کر لیا ہے مانسا سے بھیشت گویل اور پازرکہ سے رنجید سنگھ کے ساتھ بیورو رپورٹ انڈیا نیوز